امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تین چیزوں میں لذت تلاش کرو نماز تلاوت قرآن اور دعا میں اگر تمہیں یہ لذت نصیب ہو جائے تو اس کی حفاظت کرو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اگر تم یہ لذت محسوس نہ کر پاؤ تو جان لو کہ خیر کے دروازے تم پر بند ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو عمل مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح آرام سے اٹھہ ٹھہر کر گفتگو کرتے کہ اگر کوئی گننے والا چاہتا تو ان الفاظ کو گن سکتا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ میت کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کی گوائیوں کی بنا پر اپنے بندے کی ان برائیوں کو ماف کر دیا جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں اور جن گناہوں کا وہ نہیں جانتے اس کی بھی مغفرت کر دی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زہر سے پہلے چار اور بعد میں دو رکعات مغرب کے بعد دو رکعات عشاء کے بعد دو رکعات اور فجر سے پہلے دو رکعات جو شخص ان بارہ سنتوں کا احتمام کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نہگے بان مقرر ہو جائے گا اور صبح کے ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا ان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے دل اس پر متوجہ ہوں اور جب تمہارے خیالات منتشر ہو جائیں تو پھر اسے پڑھنا چھوڑ دو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آسمانوں زمینوں اور ان کے درمیان والی مخلوقات کو اترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پڑھ لے میں تو دوسرا پلڑا بھاری ہو جائے گا کیا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ازان سنے اور جیسا معزن کہتا ہے ویسا ہی کہے تو اللہ پاک اس کے گناہ ماں فرما دے گا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہی ہے جو لوگوں کا زیادہ شکر گزار ہے سبحانہ وتعالی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات مومنوں کی مائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے کا رضاِ الہی کے لیے اپنے غصے کو پی لینا اللہ پا کے نزدیک کسی بھی چیز کے پینے سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی صورت البکرہ ہے اس صورت میں ایک آیت ہے یہ قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے اور یہ آیت آیت القرصی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہیں اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حق دار تمہاری ماں ہیں رب کی رضا والد کی رضا میں ہیں اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کہے گا اسے جہنم سے نکال لو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا ایک مقام پر بھی مجھ سے ڈرا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لئے آیا لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے لئے اچھی ہی دعا کرو اس لئے کہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں تسلی دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا تاج پہنائے گا وہ اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچے سے یوں کہے کہ ادھر آؤ یہ لے لو اور پھر اسے کچھ نہ دے تو یہ جھوٹ ہے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوہ محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے رات ایسے جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جیسا تم اللہ کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے رات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس دن پر رو جو تیری عمر میں گزرا اور اس دن میں نیکی نہیں کی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز فجر جماعت سے پڑی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا پھر اس نے دو رکتیں پڑی تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا سبی گریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ایسے افراد کو جانتا ہوں جو روزے قیامت پہاڑ جیسے آمال لے کر آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غبار کی طرح اڑا دے گا صحابہ کرام نے رز کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہبیں بھی ان کا بتا دیجئے کہیں ہم بھی لا شعوری میں ان میں شامل نہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی راتیں بھی عبادت سے مزین ہوں گی لیکن جب بھی انہیں تنہائی میں گناہ کرنے کا موقع ملے گا وہ گناہ کرنے لگ جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے عرض کیا اللہ کے رسول کیسے عمل کراتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے اسے عمل سالح کی توفیق دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رسی لے کر لکڑیوں کا گٹھا لائے پھر اسے بیچے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عبرو محفوظ رکھے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور بھیک اسے دی جائے یا نہ دی جائے اس کی بھی کوئی امید نہ ہو ابا کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ محبوب نہیں تھا اس کے باوجود جب وہ آپ کو دیکھتے تو وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ناپسند کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت تین بار یہ کلمات پڑھ لیتا ہے ترجمہ میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے عجر کی نماز سے اشرات تک مسلسل ذکر کرنے سے یہ کلمات کہنا زیادہ وزنی ہے پاکیزگی ہے اللہ اور اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک آدمی کو دعا مانگتے ہوئے یہ کلمات پڑھتے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اللہ کے ایسے اسم آزم کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ جب یہ کلمات پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے اور اس سے جو مانگا جائے وہ عطا فرما دیتا ہے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بزار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑے تو اللہ اس کے لئے دس لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور دس لاکھ گناہ ماں فرماتا ہے اور اس کے لئے جنت میں ایک گھار تعمیر فرماتا ہے جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا اور جو میری نصیحت سے مو موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندہ کر کے اٹھائیں گے امہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بوڑی ہو گئی ہوں اور میرا جسم بھی باری ہو چکا ہے اب مجھ سے زیادہ عبادت نہیں ہوتی لہٰذا کوئی آسان سا عمل بتا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایک سو بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو اس سے تمہیں سو غلاموں کو ازاد کرنے کا عجر ملے گا ایک سو بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو اس سے تمہیں کاتھی اور لگام سمیت سو گھوڑے راہ خدا میں وقت کرنے کا عجر ملے گا ایک سو بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اس سے تمہیں سو اونٹوں کی مقبول قربانی کا عجر ملے گا اور ایک سو بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو اس سے تمہارے لئے زمین و آسمان کے درمیان کا سارا خلا نیکیوں سے بھار جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو ہر روز صبح شام کو تین بار پڑے اور اسے کوئی چیز نقصان پہنچا دے اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ ہی کو ملامت کرو یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بریوزما ہوں ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے